موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز میرے چینل ہوم سویٹ ہوم ویچ سمیرہ ظلفکار میں آپ کو ویلکم ہے ویورز کل میں نے ریسیپی ڈالی تھی کسی وجہ سے وہ ریسیپی پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا پتہ نہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئی میری ریسیپی یوٹیوب سے تو یہ ہے کہ وہ دوبارہ میں بناؤں گی تو اب یہ آج میں نے جو بنا رہی ہوں آج میں نے ولوگ بھی بنایا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ لائٹ چلی گئی تو میں اپلوڈ نہیں کر سکی سنڈے کا تھوڑا سا ولوگ بنایا تھا لیکن اس کو کوشش کر کے میں کمپلیٹ کر کے کل دالوں گی آج جو ہے کیا کہتے ہیں میں یہ بنا رہی ہوں کھڑے مسالے کا کیمہ ٹھیک ہے ویورز کھڑے مسالے کا کیمہ اور اس کے لیے جو میں نے لیا ہے کیمہ لیا ہے میں نے کیمہ میں نے پہلے بوائل کر لیا ہے ٹھیک ہے بوائل کس لیے کر لیا ہے وہ جلدی کی وجہ سے کہ جلدی آپ لوگوں کو بتا سکوں کیونکہ لائٹ چلی گئی تو اس دوران میں نے یہ کیمہ کو بوائل کر کے رکھ لیا ہے آپ کچھے سے بھی بنا سکتے ہیں تو لیکن یہ کہ میں نے اس کو تھوڑا سا بوائل کر لیا ہے ٹھیک ہے جی ویورز اس کے لیے میں نے تقریباً دو بڑی پیاز میڈیم چاپ کی ہیں وہ میں نے انڈے کی شیپ کی جو چکور چکور پیاز ہوتی ہیں اس طرح سے یہ میں نے دو پیاز میڈیم چاپ کی ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا آئل ادرک میں نے لمبا لمبا کاٹا ہے لمبا لمبا ادرک کاٹا ہے ٹھیک ہے ویورز جی ویورز یہ دیکھیں یہ میں نے بٹن والی چلیز لیے کیا کہتے ہیں بیر مرچیں جسے کہا جاتا ہے تین چار دالچینی کی ٹکڑے ہری لائچیاں لونگ چھ سے سات کالی مرچیں دو بڑی لائچیاں زیرا ٹھیک ہے یہ سائیڈ پر رکھ دیا یہ میں نے لیا ہے دہیں تقریباً ایک پیالی دہیں نمک حضب ضرورت لسن ادرک کا پیسٹ لال مرچیں ریڈ چلی سکہ دھنیا لال مرچیں کٹیوی حلدی کیمہ پہلی آپ کو بتا دیا اب سٹارٹ کرتے ہیں جسم اللہ الرحمن رحیم جی ویورز جسم اللہ الرحمن رہیم پتیلی پہلے رکھ دی تھی میں نے پین پہلے رکھ دیا ٹھیک ہے جس میں ڈال دیا میں نے آئل تقریباً ایک پیالی آئل جی ویورز پین میں میں نے آئل ڈال دیا ہاف کیجی اور یہ میں نے کھڑے گرم مسالے ٹھیک ہے کھڑے گرم مسالے میں صرف یہ مرچیں چھوڑ کے بیر زیرہ زیرہ کالی مرچیں بڑی علائچی چھوٹی علائچی بسم اللہ الرحمن رہ ڈال دیا میں نے ڈال دیا الگ الگ طریقے سے لوگ کھڑے مسالے بناتے ہیں یہ میرا اپنا طریقہ بسم اللہ الرحمن رہا یہ میں نے پیاس ڈالی ویورز سب کی ریسیپیز ملتی جلتی ہوتی ہیں لیکن اپنا طریقہ ایک ہوتا ہے کسی کو مطلب یعنی کہ اس چیز میں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ ریسیپی کس طرح سے بنائی ہے کیوں بنائی ہے کس طرح سے بنائی ہے ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے بنانے کا میں نے اپنے گھر میں کھانا بناتی تھی تو مجھے شوق ہے میں نے آپ لوگوں سے بھی شیئر کی اس چیز کو چینل بنا لی ہے تاکہ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ لوگ بھی مجھے دیکھیں میرا ککنگ کا شوق بھی پورا ہوتا رہے اور اگر مجھ سے کوئی اچھی چیز آپ لوگوں کے لگے تو آپ اسے سیکھ لیں نہیں اچھی لگے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ میں امپروف کروں وہ چیز جیسے کہ کوئی میری مسٹیک ہے تو ویورز آپ لوگ میرے اپنے ہیں دوست ہیں آپ لوگ میرے آپ لوگ ایک طرح سے مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز میری مسٹیک ہے میں ضرور اس میں امپروفمنٹ کروں گی مجھے کچھ برا نہیں لگے گا ویورز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمیٹس کریں مجھے اور میری ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں یہ آپ لوگ مجھے اپیشیٹ کرو گے تو میں آگے جاؤں گی نا آپ لوگ مجھے دیکھیں کہ کے سامنے ہی ڈال دیا اور بلکل رفت طریقے سے میں آج بنا رہی ہوں میں دل میں سوچا شاید مجھے اتنے زیادہ لائک نہیں مل رہے ہیں کم میرے حساب سے تین چار دن ہو گئے مجھے اپلوڈ کرتے ہوئے میرے حساب سے ابھی بھی کم ہے ویورز آپ لوگ شیئر کی تھی بروسٹ کی وہ میری ڈیلیٹ ہوگی کسی وجہ سے پتہ نہیں تو یہ کہ میں دوبارہ سے پھر چیزیں مانگوا کے دوبارہ سے وہ میں بنا ہوں ہی ہلکے ہلکے پیاس فرائی ہو رہے ہلکے جی ویورز ویورز سوری میں نے جو آپ کو اجزہ بتائے تھے اس کے اندر میں بھول گئی تھی میں نے ٹیمارٹر بھی ڈالنے اس میں سوری سوری فور ایوری ٹھیک ہے نا ویورز یہ دیکھیں دو ٹیمارٹر یہ میں کاٹ کے رسائٹ پہ رکھ رہی ہوں لیکن کاٹ کے اس لئے جلدی بتا دیا اور اب میں لسن ادرک دو چمبر جو لسن ادرک تھا وہ پورا میں نے ڈال دی ہے ڈال دی ہے ٹھیک ہے اب ڈال دیا اور ساتھ میں میں نے جو ادرک تھا اس میں سے اتنا ادرک اٹھایا ہے تھوڑا سا ادرک بلکل گارنش کے لیے چھوڑ دی یہ دیکھیں تین چار میں نے چھوڑ دی گارنش کے لیے ڈال دی اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا دو در ٹیمارٹر جو میں بھول گئی تھی وہ بھی میں نے کاٹ اور بسم آسانی ہوتی ہے یہ دیکھیں ریڈ چلی بسم اللہ رحمان دی اتنی چھوڑ دی میں بسم اللہ رحمان دی سکہ دھنیا ایک چمچ دو چمچ تین چھوٹے چمچ ہیں چیک کل ہلدی تقریبا ایک چمچ بھر کے کٹی مرچ نمک ہزو ضرورت ہلکا سا پانی ڈالیں تاک مسالہ جلے نہ بنائی کریں سارے مسالے کی اچھی طرح بھنائی کرتی ہم بھنائی کر کے پھر آپ سے ملتی ہوں تاکہ لسہ ندرک کی سمیل بھی ختم ہو جائے جی ویورز آئیم بیک ویورز یہ دیکھیں مسالہ اب آپ نے کیمہ اٹھانا ہے کیمہ ڈال دینا کیمہ ویورز میں نے پہلے ہلکا بوائل کر لیا تھا آپ کی مرضی اگر آپ نے اس سٹیج پہ کچھا ڈال سکتے ہیں یہ کہ اس میں آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا پہلے اسی طرح آپ نے مسالہ بنا لینا ہے اور پھر کچھا کیمہ ڈال کے بھون لینا ہے میں نے بھون جب تک یہ بھون اپنا آئل چھوڑ دے اس کو آپ نے پکا نا جب آئل چھوڑ جائے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ پھر کیا کرنا ہے کیمہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ چیک کریں اس میں میں نے فریزر کیا دھنیا ڈال دی ہے کیونکہ میرے پاس فریش نہیں تھا تو میں نہیں ڈال آپ کے پاس اگر فریش ہو تو اوپر سے آپ فریش دھنیا باریک باریک لمبے سائز کی ادرک ہری مرچیں چھوٹی چھوٹی کاٹ کے ڈال دیتی گول بٹن مرچیں ڈال دیتی یہ دیکھیں اور یہ ہری مرچیں تین عدد تین عدد ہری دیکھیں ویورز کیمہ بلکل ریڈی ہے ویورز اب یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ماشیل اس نے آئل چھوڑ دی ہے اور میں نے دیش آؤٹ کیا تھا تھوڑا اور آپ کو دکھانے کے لیے میں دیش آؤٹ کر دی ہے ویورز یہ کھڑے مسالے کا کیمہ ریڈی ہے ویورز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویورز مجھے کمیٹ کے ضرور بتائیں کہ کس طرح سے آپ کو میری ریسیپیز لگ رہی ہیں ویورز کمیٹ کے ضرور آپ لوگ بتائیں گے تو مجھے اپیشیٹ کریں گے تو ہی میں آگے بڑھ سکوں گی ویورز آپ لوگ کمیٹ کی آپ لوگ پیار کی مجھے ضرورت ہے اللہ حافظ بائی بائی